کہ وہ بھی آئے ہیں اور بھارت سے اور پاکستان سے تشریف فرما ہمارے یاتری بہنوں بھائیوں السلام علیکم میں آج بابا گروہ نانک دیو صاحب کی پانچ سو پچاسویں جنم دن کی تقریبات کے افتتائی نشست پہ اپنی جانب سے حکومت پاکستان کی جانب سے اور وزیراعظم عمران خان کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جی آئینو مجھے آج کا دن ایک تاریخی دن دکھائی دے رہا ہے کہ آج ایک محبت کی رہداری کا احترام ہوا ہے وزاداری اور جو مذہبی باہمی احترام کا رشتہ ہے اس کا آج دنیا عملی مظاہرہ دیکھ رہی ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں دنیا جہان میں جو سکھ کمیونٹی دی گلوپ آور جو رہ رہی ہے کہ یہ آج تاریخی رمحات ہیں اور ایک نئی تاریخ رکم ہو رہی ہے اور اس کا سہرہ جناب عمران خان صاحب تاریخ آپ کو دے گی کیونکہ آپ نے دنیاوی لالچ کے لیے نہیں آپ نے اج انکساری اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے اور آج یہ ہزاروں کی اتعداد میں جو لوگ تشریف لائے ہیں یہ اس کا عملی مظاہرہ ہے میں دعوت دیتا ہوں دنیا جہان میں سکھ جو آواز سن رہے ہیں کہ کرتار پر صاحب کے دروازے آپ کے لیے کھول دیئے گئے ہیں دل کے جھروکوں سے آپ کو ہم دعوت خوشنودیت کہتے ہیں آئیے کینیڈا سے آئیے امریکہ سے آئیے برطانیہ سے آئیے یورپ سے آئیے آسٹریلیا سے آئیے اور دیکھئے پاکستانیوں کی مہمان نوازی پاکستانیوں کی وضاداری پاکستانیوں کی محبت آپ دیکھیں اس کا عملی مظاہرہ آپ کو نظر آئے گا جنابے والا بابا گروہ نانک صاحب کا ایک بڑا واضح پیغام تھا اور وہ پیغام پیغام امن تھا وہ انہوں نے ہمیشہ امن کی بات کی آج ہمیں اپنے گربانوں میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ اگر آج اس خطے میں امن کو خطرہ ہے تو کہاں سے اللہ حق ہے کون اس کا ذمہ دار ہے اور اس سے ہم اس برے صغیر کو محفوظ کیسے کر سکتے ہیں بابا گروہ نانک کا پیغام محبت کا پیغام تھا اور انہوں نے محبت کے بیج بھوئے جو آج کرتار پور صاحب میں آپ کو یہ گلدستہ ایک حسین گلدستہ میری آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہا ہے یہ بابا گروہ نانک صاحب کی محبت کے بوئے ہوئے بیج ہیں لیکن آج ہمیں سوچنا ہے کہ آج برے صغیر میں نفرت کے بیج کون بو رہا ہے اور وہ نفرت کی فصل جو اگرہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہوگا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بابا گروہ نانک نے اپنی عملی زندگی سے خدمت کو انتیاز اور فوقیت دی اور اسی خدمت کے جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ آج پوری قوم اور پوری سکھ کمیونٹی اس فیصلے کو سنا رہی ہیں بابا گروہ نانک کا پیغام جو عمل کا خدمت کا محبت کا پیغام ہے در حقیقت جنب وزیراعظم یہ پیغام شفیہ کا پیغام ہے یہ پیغام اولیہ الیح کا پیغام ہے یہ پیغام داطا گنج بکش حجوری کا پیغام ہے بابا فرید گنج شکر کا پیغام ہے یہ پیغام شیخאל اسلام حضرت بہاودین زکریہ کا پیغام ہے یہ پیغام سندھ کی دھرتی پر رہنے والے لال شہباز کلندر کا پیغام ہے صوفیہ کا کلام محبت کا اخوت کا بھائی چارے کا پیغام ہے اور اسی جذبے کے تحت میں آج آپ کو یہاں خود خوش آمدیت کہہ رہا ہوں باہمین عزت و محبت کے رشتوں کو اگر ہم لے کے چلیں گے تو آگے بہتری کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں کاش کاش آج یہ پیغام یہ محبت کا پیغام کشمیر کی وادی میں بھی پھیل جائے اور وہاں تک بھی ہماری آواز پہنچ جائے درانے والا یہ رہداری خیر سگالی کی رہداری ہے اس دور میں خواتین و حضرات پاکستان کی حکومت دو رہداریوں پر کام کر رہی ہے ایک معاشی رہداری ہے جس کو ہم سی پیک کہتے ہیں اور وہ ہم نے ایک معاشی بحالی کا راستہ کھولا ہے اور یہ محبت کی رہداری ہے یہ محبت کی رہداری ہے جس کا افتتا آج عمران خان صاحب کر رہے ہیں اگر ہم ان رہداریوں پر پہلے چلتے تو سات کلومیٹر کا سفر جو آج وزیر آزم من مہن سگھ نے تیہ کیا ہے اس میں بہتر سال درکار نہ ہوتے اگر دونوں اطراف سیاسی قیادت میں وہ وسط وہ سہم و فراست وہ حوصلہ وہ پولٹیکل ویل ہوتی تو آج برے سغیر میں یہ غربت نہ ہوتی یہ جہالت نہ ہوتی یہ مفلسی نہ ہوتی یہ بے روزگاری نہ ہوتی آج اکیس بھی صدیہ صدی جو ہے وہ ایشیا کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کرتار پر رہداری کی افتتہی تقریب سے خطاب کیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے تمام سخیاتریوں کو خوش آمدید کہا کہا کہ آج کا دن تاریخی دن ہے آج محبت کی رہداری کا افتتہ ہے ہر اس کارکن کو ہر اس ادارے کو جنہوں نے دن رات ایک کر کے یہ نممکن کو ممکن کر دکھایا اور یہ محبت کا راستہ صدی جی آپ بھی موجود تھے وہ بناظر آپ نے بھی دیکھے تھے اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی آنی نہیں تبدیلی آنی نہیں اور کرتار پر اس کا عملی ثبوت ہے ساتھیوں آج عمران خان نے ایک سال پہلے یہ میری بات قابل غور ہے ایک سال پہلے پاکستان کے وزیر آزم نے ہندوستان بھارت کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں محبت کی راہ اور راستہ بناوں گا اور جو وعدہ ہم نے کیا آج وہ افاہ کر کے دکھایا میں آج وزیر آزم نرندر مودی سے کہوں گا ایک وعدہ آپ کے وزیر آزم نے بھی کیا تھا بہتر سال ہو گئے اس وعدے کے افاہ کے لیے کشویری منتظر ہے اور سلامتی کانسل کی خرار دادے منتظر ہیں آؤ مل کر اس مسئلے کو اس کا راستہ نکالے اور وہاں امن اور محبت کا ایک تاغام دے آج ضرورت سمر کی ہے کہ جو ہم مذہبی آزادی اور رواداری کی بات کرتے ہیں الحمدللہ آج پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں گردوارے آباد ہے اور آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کرتارپور صاحب دنیا کا سب سے بڑا گردوارہ آج بن چکا ہے حقیقت بن چکا ہے آج آپ دیکھیں گے اتوار کو پاکستان کے گرجہ گھروں میں جائیں اور اپنی مذہبی تقریبات میں مشکول دکھائی دے گی آپ ہندو ٹیمپلز میں چلے جائیں اور عمران خان صاحب نے چار سو ٹیمپلز کا انتخاب کر لیا ہے چار سو ایسے مندر ہیں جن مندروں کو آجنٹیفائی کیا ہے اور ان کو رینووٹ کیا جائے گا میں بالکل کہتا ہوں یہ سنت محمدی ہے یہ محمد عربی کا پیغام ہے یہ اقلیتوں کے تحفظ کی بات کی ان نے یہ قائد آزم محمد علی جنہ کا ویجن ہے جس پر ہم آج تحریک انصاف کے وزیر آزم اور تحریک انصاف کی حکومت جس پر عمل پیرا ہے میری خواہش ہے کہ جس طرح آج یہ گردوارہ سکھ برادری کے لیے کھولا گیا وزیر آزم نریندر مودی سیری نگر کی جامعہ مسجد کشمیری مسلمانوں کے لیے کھول دی جائے تاکہ وہ جمعہ کی نماز وہاں ادا کر چکے اور میں آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جتنے ادارے ہیں جنہوں نے کام کیا جنرل صاحب ایف ڈیبلیو اور جتنے پنجاب کی حکومت کے اداروں نے ہمارے وزیر مذہبی امور تشریف فرما ہے پیر صاحب آپ کو مبارک ہو جس محبت سے آپ نے اس کام کو آگے بڑھایا ہے اختتام پر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کو وزیر آزم کے ایک عدلہ صفائی کی حصیت سے کیونکہ میری حصیت صرف ایک وزیر خارجہ کی نہیں ہے میں عمران خان کی پاکی کا ویس چیئرمن بھی ہوں میں نائب کپتان بھی ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ دنیا والوں پاکستانیوں اگر آپ کی نگاہ کے سامنے برلن کی دوار گر سکتی ہے اور یورپ کا نقشہ تبدیل ہو سکتا ہے اور آج وہ دن ہے نو نومبر جب برلن کی دوار گری اور یورپ کا نقشہ تبدیل ہوا اگر برلن کی دوار گر سکتی ہے اگر کرتارپور کی رہداری کھل سکتی ہے تو لائن آف کنٹرول کی آرزی حد بندی بھی ختم ہو سکتی ہے اور حق کے خود ارادیت حق کے خود ارادیت کا وعدہ پورا کیا جا سکتا ہے آؤ مل کر مل کر ایک نئے ایک نئی طلوع کا آغاز کریں وزیراعظم نرندر مودی نے ابھی تقریر کی بھارت کے اس پار بورڈر کے اس پار فیصل ایک سکنٹ بورڈر کے اس پار اور وزیراعظم مبالخان صاحب آپ کو مبالک بات پیش کی نرندر مودی نے اور آپ کا شکریہ دا کیا کہ آپ نے بھارت کے عوام کے جذبات کا احترام کیا ہے میں کہتا ہوں پاکستان کے وزیر خارجہ کے ناتے کہتا ہوں وزیراعظم نرندر مودی کیا آپ نے امران خان کو شکریہ کا شکریہ دا کیا ہے کیا آپ امران خان کو بھی شکریہ کا موقع دیں گے اور دے سکتے ہیں کس طرح دے سکتے ہیں کشویر سے کرفیو اٹھا کر دے سکتے ہیں پیلٹ گن کے سبال کو حضب کر کے دے سکتے ہیں جو انسانی حقوق کی بامالی ہو رہی ہے اس کو خضب کر کے دے سکتے ہیں کمیونکیشن بلیک آؤٹ کو خضب کر کے دے سکتے ہیں آؤ مل کر سوچیں کہ کس طرح غربت کے خلاف لڑنا ہے کس طرح جہالت کے خلاف لڑنا ہے کس طرح جنوبی ایشیا کو جو پولیو کا شکار ہے جو ٹینگی کا شکار ہے جو کلائمٹ چینج کا شکار ہے کس طرح مل کے ہم ان کیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ آج ایک تاریخ اپنے کپٹن کو وزیر آدم عمران خان کو اور ان کی ساری ٹیم کو دفتر خارجہ کے ان سفارتکاروں کو جنہوں نے دن رات آتاری اور واگا کے بارڈر پر نیگوسیشنز کی ان کو دل کی آتاہ گیرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی